میکمہ موسمیات کی جانب سے زلہ سانگڑ میں کی جانے والی بارشوں کی پیش گوئی کے بعد زلہ سانگڑ میں بھی بادل خوب برسے زلہ سانگڑ کے مختلف علاقوں میں اٹھارہ گھنڈے سے جاری ہونے والی بارش نے تباہی مچا دی سانگڑ کے دہی و شیری علاقوں میں دو سے تین فٹ پانی جمع ہو گیا زلہ سانگڑ کی تاثیلوں کھپرو جامنوازلی ٹنڈو آدم شدادپور سنجھوروں میں بھی بادل خوب برسے جبکہ فصلوں کو بھی سکت نقصان پہنچا زلہ سانگڑ میں پڑھنے والی موصلہ دار بارش نے جہاں پر شہری علاقوں کو تو متاثر کیا تو وہیں پر دہی علاقوں کو بھی سکت متاثر کیا جن میں پیرومل، دڑو بازار، سیٹھار پیر، شگر مل، بوبی، کنڈیاری، دل شاک، ٹنڈو مٹھا خان و دیگر دہی علاقوں میں دو سے تین فٹ علاقوں میں پانی جمع ہو گیا جہاں سے علاقہ مکین نقل مکانی پر مجبور ہو گئے زلہ سانگڑ میں سب سے زیادہ تاثیل خپروں میں بارش ریکارڈ کی گئی جہاں پر انتظامیہ کے مطابق تین سو بیس پلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی اس کے علاوہ شہر سانگڑ کے علاقوں راجہ ٹاؤن، زائی ٹاؤن، گلشن کمال، ساون کالونی، واسف ٹاؤن، شفیق کالونی، سرور کالونی، سوسائٹی، المنصورہ، عمر کالونی، ڈیپر کالونی، سیٹیزن کالونی و دیگر علاقوں میں تین سے چار فٹ پانی جمع ہو گیا جس کی وجہ سے علاقہ مکین سکت پریشانے اور انتظامیہ کی جانب دیکھ رہے ہیں اس سسلے میں وزیر علا سندھ کی جانب سے نامزد فوکل پرسن فراز احمد ڈیرو ڈپٹیکم سرسانگر عمران الحسن خواجہ نے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور بارش کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کا جائزہ لیا اس موقع پر فراز ڈیرو نے کہا کہ تمام متلقہ اداروں کو فوری طور پر بارش کے پانی کے نکالنے کی احکامات جاری کر دیئے گے اور تمام متاثرہ علاقوں سے پانی نکال دیا جائے گا دوسری جانب متاثر لوگ اس وقت انتظامیہ کی جانب دیکھ رہے ہیں متاثر لوگوں کا کہنا ہے کہ بارش کے بعد ہمارے علاقے مکمل طور پر بارش کے پانی کی لپیٹ میں آ گئے ہیں ہم انتظامیہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر ہمارے علاقوں سے پانی نکال کر ہمیں ریلیف فرام کیا جائے عبدالرحمن خاص کے لیے آج نیوز سانگھڑ